اے میری زمین افسوس میں جو تیرے لیے سا درد سے محفوظ رہے تیری آن سدھا چاہے جان میری یہ رہے نہ رہے آہ میری زمین میں حقوب میری میری نس نس میں تیرا عشق بہے پھیکا نہ پڑے کبھی رنگ تیرا جسموں سے نکل کے خون کہے یہ جو دیس ہے تیرا سا دیس ہے تیرا مجھے ہی پکارا یہ آدم ہے دیس ہے تیرا جسموں سے نکل کے خون پڑے کبھی رنگ تیرا دیس ہے تیرا جسموں سے نکل کے خونوں سے نکل کے خونے رنگ تیرا جسموں سے نکل کے خونے ری جس سے نکل کے خونے موسیقی موسیقی میری ندیوں میں بہت جانت رکھے تو میں لگنا ہوا اتنی سی ہے دل کی عرض موسیقی 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 ہمیں دلو چھائے جتنا چھوڑ لگا لو جب سے آگے ہوں گے ہم نے کہا ہے اور اسے ہمارے پر پاہر بن دل کے سمیں پتہ دکاری بڑے ہر ورش کی بازی اس ورش بھی منائیں میں سنجے گرگ ویپار منڈل کا پتہ دکاری ہوں اور ویپار منڈل پورے اُسساہ کے ساتھ 26 جنوری مناتا ہے اور پورے شہر میں بہت ہی اُسساہ کے ساتھ منا جا رہا ہے پورے دیش میں 26 جنوری اور ہم چاہتے ہیں کہ جو دیش کی ترقی ہو اور سبی لوگ خوشی سے اس تحر کو منائیں پہلے سمرت بھارت کا دنیواز آج ہمارے دیش کا 26 جنوری گنٹر دیوس کا تیوار بڑی دھوم نام سا منا رہے ہیں میری اور سے سبھی ویپاریوں کو اور سبھی دیش واسیوں کو نگڑ واسیوں کو بہت بہت بدھائی کیا کہنا چاہیں گے اس گنٹنٹر دیوش کے افسر پر گنٹنٹر دیوش کے افسر پر سر پرثمتوں میں اپنے اور سے کانگریس پارٹی کے اور سے آج کے اس صبح دن پر سب کو سادوواد مبارک بات کانگریچی لیٹ کرتا ہوں دوسرے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی جنگ آجادی میں ہمارے جن سوٹنترہ سنگرام سینانوں نے ہستے ہستے اپنے پرانو کی ہوتی دین ان کے ججبے کو ان کے ہمت کو ان کے ساس کو ان کے جنگون کو میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں آج گنٹن دیوش پر سبھی دیشواسیوں کو لڑکیواسیوں کو بہت بہت شب کامنا ہے اور ساتھ میں بسند پنجبی کی بھی بہت بہت شب کامنا ہے سبھی کو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ایک اپل کرنا چاہتا ہوں سبھی دیشواسیوں سے آج کا دن سویدان دیوش کے روپ میں بھی بنایا جاتا ہے آپ اپنی پیڑی کو سبھی دان دیوش گنٹن دیوش کے بارے میں جرور بتائیں جس سے بچوں کو پتا چل سکے کہ ہمارے سبھی دان میں کیا لکھا ہے ہمارے مولک ادھیکار کیا ہیں اور ہم کانون کے پردی اپنی جو ہے سجدہ اور اپنا جو ہے اس کے بیچ میں رہ کر اپنے سالے کرتے ہو کا نیروان کر سکیں پردی بطرہ جی ہمارے چلے کے شعبنی اتھیکش شعبہ رام پرجاپتی جی ہمارے چلے کے دونوں مارویند گوتم جی پروین زندو جی ہمارے پور راجے منتری شامبیت سینی جی ہمارے پور ملتر اتھیکش ابشیک جی ہمارے پور ملتر اتھیکش ابشیک جی سمرت بار نیوزر میں مونی شرما حلال ہم کڑے چندرپوری میں آپ کو بتانا چاہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی یوہ مورچہ کے پتادکاری دوارہ آج ایک کاریکرم رکھا گیا ہے بچوں کو پتنگ وطرن کا آئیے جانکاری لے لیتے ہیں بھائی کس ویسے میں ہے گورو کوشک جی ہمارے ساتھ ہیں پردی سہ میڈیا پرواری بھارتی جنتہ یوہ مورچہ اور ساتھ میں کساگ گرگ جی منڈل منتری بات کر لیتے ہیں بھائی آج یہ پتنگ وطرن کا کاریکرم رکھا ہے کس ویسے کو لے کر رکھا ہے گورو جی نوشکار کیا کہنا چاہیں گے کس ویسے کو لے کر آج پتنگ وطرن کیا جاتا ہے سر پتنگ آج دیش کا سب سے بڑا پرو چوہتر و گنتنتر دیوست ہے سبھی دیش واسیوں کو روڑکی واسیوں کو ترکھن واسیوں کو گنتنتر دیوست کی بہت 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 بدائی سبکامنا ہے ساتھی ساتھ یہ بہت ہی اچھا ایک کہ آج بسند پنچمی کا بھی تہوار ہے جس دن ہمارے آپ پر جتنے بھی یوہاں ہیں بچے ہیں بڑے ہیں سب لوگ مل کر پتنگ اڑاتے ہیں اسی کڑی میں بچوں کو کیونکہ ایک چھوٹی سی پتنگ سے بہت ساری دیر ساری خوشیاں ملتی ہیں تو یوہاں مورچا نے آج پتنگ وطرن کا کاریکرم آج کیا ہے ہم نے پانچ سو پتنگیں رکھی تھی اور اب مشکل سے ہماری پچاس پتنگ کے بچی ہیں بچوں میں بہت اتسا ہے ایک دم جو شوروں سے وہ بار بار پتنگ لینے کے لئے ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں تو پانچ سو پتنگ آج ہم لوگوں نے وطرن کری سب سے پہلے تو سبھی دیش راشیوں کو گھنٹن تر دیویس کی بہت 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 آئی ایوہم بسند پنچمی کی بھی بہت 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 آئی اور یہ آج بسند پنچمی کے افسر پر ہم نے پتنگ وطرن کا کارکرم رکھا ہے کہ اپنا بچے میں خوشی کی لہر ہو اور پتنگوں سے بچوں کو ویسے ہی بہت ہی پریم ہوتا ہے پتنگ اڑانیاں بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ہی ہے کہ پتنگ اپنا وطرن کر کے تو بچے خوش ہوئے اپنا اور جیسے کہ آج گھنٹن تر دیویس ہے تو اس پر بھی پتنگ اڑانا بچے اس پر پتنگ اڑاتا ہے تو بہت اچھا رہتا ہے بس یہ ہی ہے سبھی دیشواسی کو تو پہلے چوہتر وے گھنٹن تر دیویس کی آدھک شب کامنا ہے سبھی کو اور یوہ مورچہ کے پتنگ دیویس کو بہت 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 دیتا ہوں جو انہوں نے آج بسند پنچمی بھی ہے اس پر پتنگ وطرن کا کارکرم رکھا یہ کہنا یہ ہے یوہ مورچہ کے پتنگ دیویس کے ساتھ جو یہ سنیوگ بنا ہے بسند پنچمی کا تو ایک بچوں کے من میں بچوں کے چہرے پر خوشی لانے کے لیے پتنگ وطرن کا کارکرم ان کے من میں آیا اور انہوں نے پانسو پتنگوں کا وطرن بھی کیا ہے سمرد بھار نیوز میں مونی شرما دنے والد کارمیترو سمرد بھار نیوز میں آپ کا ویسے سواگت ہے سمرد بھار نیوز میں مونی شرما فلال ہم کڑے ہیں چندر سکھر جی کی مورتی پر پٹیلہ لیسی کے سامنے جہاں چندر سکھر جی کی پرتیما ہے اس سمیں اور ہمارے ساتھ ہیں چندر سکھر برگیڑ کے عدیق سکتی رانا جی اور ان کے ساتھ جو ہے چندر سکھر برگیڑ کے سدس سکھن آئیے جیسے کہ آج چوہتر بھار گھنٹنٹر دیویس ہے اس حضر پر کیا کہنا چاہیں گے جی سکتی جی کیا کہنا چاہیں گے چوہتر بھار گھنٹنٹر دیویس کے اس حضر پر دیکھیں آج چوہتر بھار گھنٹر دیویس پر شہر واسیوں کو دیس واسیوں کو پردیس واسیوں کو بہت بہت شک کام نہیں دینا چاہتا ہوں کہ ایک ماں پرب جو بنایا جا رہا ہے پورے بھارت میں بہت دوم دام سے منایا جاتا ہے اور روڑکی شہر بھی اس کو بہت دوم دام سے منایا جا رہا ہے اور آج اس پرب میں ہمیں اور بھی زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے سامنے دیکھیں 101 فٹ کا اتنا جنڈا جو ہمارے بھارت کا لہرہا ہے اس سے ہمارا بھی اندر سے جیگر بھی لہرہا ہے پورا بھارت ایک بہت 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 اچھا منا رہا ہے جی دنیواد جی دنیواد سرما جی آج گھنٹنٹر کے پروپر آج دیش میں جو ایک خوشی کا محول ہے یہ آج ایک نئی انوبوتی کا بھی احساس کراتا ہے کیونکہ ہر سال نئی انوبوتی کا احساس کراتا ہے گھنٹنٹر دیوست ہم کو اور ہمارے آنے والی پیڑی کو بھی ایدھر ساتا ہے کہ ہمارے لئے دیش کے لئے کتنے لوگوں نے پران نشاور کیے تھے اور دیش کی آجادی کے لئے اپنے تن من دھن سے جو دیش کی آجادی کے لئے لگایا تھا وہ آج ہم کھلی ہوا میں سانس لے رہے ہیں وہ ان کے پرانوں کی نوچار ہونے کے بعد ہی ہم کوئی ملی ہے تو یہ ہمارے لئے بہت گوھروں کی بات ہے کہ ہمارے دیش کو آجادی کرنے والے کو نمن کرتے ہیں پرنام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں دنیواد کرتے ہیں پہلے تو سمجھ بھارت نیوز کا میں بہت بہت دنیواد کرتی ہوں کہ آپ لوگ دیش بھکتی ہو یا ویاباریوں کی بات ہو یا جن سمجھائیں ہو یا کسی پرو کی بات ہو میں شکا کرتے ہیں آپ بدھائی کے پات رہے ہیں اور سیکن لئے آج جو ہمارا گھنٹنٹ دیوست ہے چبیج جنوری یہ ایک اُسسب ہے پورے بھارت ورش کا ایک ایسا اُسسب ہے جیسے ہم لوگ دیوالی دشیرہ اور کیا کہتے گروہ پورا مناتے ہیں کرسماس مناتے ہیں بلکل اسی طریقے کا ہمارا ایک مہان پرو ہے آج ہم نے بھارت سے کہ لوگوں نے انگریجو سے آجادی لی تھی تو آج بہت ہی خوشال دن ہے اور آپس میں سب لوگ گلے مل رہے ہیں اور ایک بہت اچھے طریقے سے خوشال طریقے سے آپس میں گھنٹن دیوست کو آپس میں بھائی چارے کی مادیم سے بہن بھائیر سب آپس میں مل کے اس کو بہت اُسساہ پورک پورے رڑکی کے اندر پورے ہندوستان کے اندر اُترہ کھن کے اندر منایا جا رہا ہے دنے والے نمسکار مطر و سمرد بھارد نیج میں آپ کا ویسے سواگت ہے سمرد بھارد نیج میں مریش شرما آج ہم کھڑے ہیں سبحاز نگر میں گڑھوال سبح میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج یہاں پر ایک ساموہک رکتدان سویر لگایا گیا ہے اور اس رکتدان سویر میں جتنے بھی ٹیمیں روڑکی کے اندر سکریے ہیں جو ڈونر ان ٹیموں کے انترگت آتے ہیں ان سب کا سممان آج یہاں کیا جائے گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کاریکرم ہے سرپرثم تو گنتنطر دیوست کے افسر پر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پرسائیت کرنے کا ایک تاتپری یہ بھی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آگے اور بڑھ چڑھ کر اس پنیے کارے میں حصہ لیں آئیے ہمارے ساتھ جو یہاں پر پتادکاری گھن ہیں ان رکتدان سویر جو ٹیمیں ہیں ان کے ان لوگوں سے جانگاری لے لے دیں بھئے آج کیا ویسے سے انہا جی کیا کہنا چاہیں گے کیا ویسے سے آج دیکھئے سب سے پہلے تو میں ہی بتانا چاہوں گا کہ جو آج کا یہ رکتدان شیویر لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہماری ٹیم کے دوارہ سمبان سمارو بھی رکھا گیا ہے کیونکہ آج جو ہے گندتن تردیوہ سے سب ہی لوگوں کو جو ہے سب ہی دیسواسیوں کو میری طرف سے جو ہے بہت بہت بدائی اور جتنے بھی لوگ آج کے دن جو ہے میں تو یہی اپیل کروں گا سب سے کہ وہ سب لوگ جہاں بھی ہو رکتدان کر جو ہے کسی کا جیون بچانے کا پریاز کرے تو آج جو ہے یہ سمبان سمارو ہم نے رکھا ہے ایک تو جو ہماری ٹیم کے دوارہ یا شہر کے اندر اور بھی لوگ ہیں جو ڈنگو کے ٹائم پر پلیٹ لیٹ ڈونیٹ کرتے ہیں ان کا سمبان ہے اور جو ٹیم میں اور بھی کاریے کر رہے یہ اور سیوہ کا کاریے کرتی ہیں ان کے سمبان کے لیے بھی یہ پروگرام رکھا گیا ہے سب سے پہلے تو سبھی دیشواسیوں کو چوتر وے گنتنتر دی ہردی شب کامنا ہے اور بسند پنچمی کی ہردی شب کامنا ہے آج ہر ورش کی باتی اس ورش بھی ہم نے رکتدان شیویر کا ایوجن کیا ہے رکتدان مہادان روڑکی ٹیم کے دوارا جس میں کی ہم سبھی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ رکتدان کریں کیونکہ ڈنگو کے ٹائم پر پلیٹ ریٹس نہیں مل پاتی یا پیشنٹس کو بہت دور دراز سے جا کے پلیٹ ریٹس لانی پڑتی ہے اور کافی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے میری دیشواسیوں سے سب سے یہ امید ہے کہ وہ جس شہر سے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ کے چینل کو سب سے پہلے لائک سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں جس سے کی جو جس شہر میں ہے وہ وہیں اپنے شہر میں رکتدان کریں اور لوگوں کی سیوہ کریں پلس دوسری بات یہ ہے کہ رکتدان کرنے سے نہ کیول آپ دوسروں کی help کرتے ہیں بلکہ آپ اپنے شریر کی میں جو آپ کا جیسے کہنا چاہیے blood بہت hard ہو جاتا ہے اسے بھی آپ reduce کرتے ہیں تو آپ کے شریر کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات ہے ہر تین مہینے کے انترال میں رکتدان کرتے رہے ہیں اور آج ہمارا پرپس انہی لوگوں کو ہے جو ٹائم ہی ہر بار رکتدان کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو پروسائد کرنا ہے انہیں سممان کرنا ہے جائے ہنگ جائے بھارت جیسے کہنا چاہیں گے یہ جو ٹیم ہے نیرنتر پریاسرت رہتی ہے لوگوں کی جان بچانے کے لیے ان کو کس پرکار سبکام نائے دیں گے پہلے تو سبھی دیشواسیوں کو گنٹن دیوز اور بسند پنچبی کی ہارڈک سبکام نائے اور انہیں ہمارے اننسواہی ہیں روڑکی مہا ٹیم کے جو عدیقس ہیں اور ہمارے بھی جیتنے یہاں رکتدان ٹیم جو ہیں ان کے سارے یہاں کرمچاری اور جو ہے عدیقس آرکھے ہیں ان کو سبکو بہت بہت سبکام نائے بدھائی کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ رکتدان سیویل لگا کے جو ہے جورت بندوں کو رکت دلواتے ہیں اور ان کی جان جو ہے بچتی ہے اور آج جو ہے یہ چھبیت جنوری کے سب افسر پر ہماری روڑکی گڑوال سبہ میں سیویل لگایا گیا ہے جو ان کے تطور دان پہ ہوئا ہے گڑوال سبہ کے جو ہمارے یہاں کے گڑوال سبہ دیکس وکرم سنگھ نگی جی ہیں سچیو جی پی کوکریتی جی ہیں ان کے تطور دان پہ جو ہے گڑوال سبہ پہ کیمپ لگایا دیا ہے اور میں سبھی دیشواسیوں کو اچھے تواسیوں کہنا چاہتا ہوں کہ رکتدان مہادان اور بسند پجمی کی بھی ساتھ میں اور جو آج کا یہ شیویل لگایا گیا ہے اس میں جا سیادہ لوگ آکے رکتدان کرنے کی کرپا کریں اور میرا ماننا یہ ہے کہ رکتدان سے بڑا کوئی دان نہیں ہے اور دوسری بات ہم دنیا میں کوئی بھی چیز آٹی چلی بنا سکتے ہیں لیکن ایک خون ایسی چیز ہے جو ہم کبھی نہیں بنا سکتے اور بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی پورتی نہیں کر پاتے ان کے لئے سب سے زیادہ خون کی جرد پڑتی ہے تو اس لیے آپ سب سے میرے انرود ہے ونتی ہے آج جوڑ کے کہ آپ سب آئیں اور رکتدان جہاں بھی کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جڑیں ان کے ساتھ کارے کریں ان کو جا سیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں رکتدان کرنے کے لیے اور دوسرا یہ جو ہمارا سمان سمار ہو ہے یہ اس لیے ہے آج کا کہ جتنے بھی ہمارے سماج میں سجگ ہیں لوگ جتنے کارے کرتا کام کر رہے ہیں چاہے وہ اپنے کسی بھی شیطر میں کام کر رہے ہیں سماج کی سیوہ کے لیے ان سب کا سمانی ہم کر سکیں یہاں پہ دنیا بات میں کہنا چاہ رہا تھا جیسے ہمارے سدھانت بھائی ہے ہمارے ساتھ میں یہ موجود ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے یواؤ کے اندر رکتویروں کے اندر جذبہ ہے اگر آپ دیکھیں اگر کسی کو پتہ لگے کہ جولی گرانٹ میں پلیٹ لیٹ کی ضرورت ہے ایمز میں پلیٹ لیٹ کی ضرورت ہے اپنا کام یہاں سے چھوڑ کر کے کسی انجان کی زندگی بچانے کے لیے یہ لوگ وہاں پہ پلیٹ لیٹ کا دان کرتے ہیں رکت دان کرتے ہیں اور یہاں تک ہے کہ و بی سی کی ڈونیشن کے لیے ہمارے رکتویر تیار رہتے ہیں جس میں کافی ٹائم لگتا ہے جی دھنے والد جی کیا کارکرم تھا آج یہاں پنسیل مندر میں آج بسند پنسیل کے پلیکس مان بک ساشیلی پجا کرتے ہیں تو بیگل ایشیشن ملتے ہیں آج ساشیلی پجا کا آجن کیا گیا ہے اور اسی لئے مطلب سے پجا کرے تو سکتوین بھائیت کا تو سرسوٹی پوجا کا آجن جو ہے آج یہ بسند پنسیلی کے افسر پر کیا گیا اس میں کون کون لوگ سامیل ہوئے آج یہاں پر بیگلی میکشم بیگلی ایشیشن کر ہیں ہم لوگے مہلا مرچہ سے بھی کچھ آئے ہیں ہاں پر باقی پارٹی سے بھی آئے ہیں آرمی والے ہیں یہاں پر آرمی والے ہیں آرمی والے ہیں آرمی والے ہیں آرمی والے ہیں ملکے پوجا کرتے ہیں مہلا مرچہ سے کون کون ہے آس آدس مانا ہے جی ضرورت ہے اور کون ہے کسپا پڑا گوٹی ہے نیتا جی نیتا ہے تو آج کے کارے کرم میں کیا کیا جو ہے بیوستہ تھی کس پرکار سے پہلے سرسوٹی پوجا نے اس کے بعد کیا کیا کارے کرم ہوا دیا سووے پوجا ہوا اس کے بعد حوان ہوئی ہیں جی اس کے بعد چھوٹا سا ایک بھوک کا بھی آجن کیا گیا ہے جس پرکار سے آج گھنے تنتر دیواز بھی ہے آپ سبھی لوگ کس پرکار سے سب کامنے دینا چاہیں گے کک کر کے تھوڑا چھوٹا میں بتائیے گا مہت بہت دائی جی جی میڈم نمستے جی میرے نمس نگدہ بھومیخ ہے میں آرمی کنس 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 ہم ہم سبھی لوگ ہماری سرسطی پوزا کی کومیٹی کی اور سے سارے روڑکی باسیوں کو گھنٹانت ستنتر دیواز کی سبکامنہ ہار دکھ سے دیتے ہیں چھوٹر بھی گھنٹانتر دیواز کی جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے آجن چھوٹر بھی گھنٹانتر دیواز کی سبکو بہت بہت سبکامنہ روڑکی باسیوں کو سبکو سبکو سوکتی محجانة سبکو روڑکی بھی بھی گھنٹانتر دیواز کی سبکا میلاąć چی پوزا جی کچھ کہنا چاہیں گے صفقو جی 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 منجو جی کیا کہنا چاہیں گے سب کو بہت 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 بڑائی جنٹھنٹر دیواز اور ماشرشتی کے آج بسند پانچے میں ہم لوگ سب میڈی کر دہا میں آئیے اور آج ہماری دیش کا چوتر ہونگ جنٹ ایواز ہے ان کے لیے بھی ہم سب کو بہت 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 مبارک بات دیتے ہیں سب کو ترکی دے کام جابدی دے جی مہارت مطلی بولے بولے آپ سب کو فرنٹنٹری بلوز کی اور بسندنٹری بہت 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 سکتہ میں دنیواز